بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to anas kitchen امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بہت ہی ریلیشیس آسان اور زبردست ریسپی آج ہم پین میں بنائیں گے پیزا بہت سی زبردست پیزا اور بہت ہی سوفٹ یہ پیزا آج ہم بنائیں گے بغیر اوون کے تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائن یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں بہت ہی سوفٹ یہ پیزا ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سے بھی زبردست تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں صرف ایک کپ میدہ لے رہی ہوں میدے کو ہم چنی سے گزار کے شامل کریں گے بہت ہی زبردست اور سوفٹ ڈو ہم بنائیں گے تو اس کے لئے یہاں پر ہم انسٹنٹ ہیسٹ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون وان ٹی سپون بیکنگ پاوڈر نمک حضبیزائی کا اور وان ٹی سپون شوگر میں یہاں پر ایڈ کروں گے تو صرف ایک کپ میدے میں ہم یہ تمام انگریڈنٹس ایڈ کریں گے بغیر انڈے کے ہم یہ ڈو بنائیں گے بہت ہی سوفٹ اور ریسٹورنٹ سے بھی زبردست ہم ڈو گھر پر بنائیں گے تو ابھی ہم یہاں پر ٹری ٹی سپون آئل میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر ابھی ہم آرام آرام سے پانی شامل کریں گے گرم پانی میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور انسٹنٹ ڈو ہم بنائیں گے تو گرم پانی ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ اور ڈو کو ہم سوفٹ نہیں رکھیں گے بلکہ نارمل ہی رکھیں گے نہ زیادہ سخت نہ نرم لیکن کوشش رہے آپ لوگ ڈو کو ہمیشہ نہ زیادہ سخت رکھیں لیکن بس نارمل ہی ہم رکھیں گے سوفٹ بلکل ہم نہیں رکھیں گے تو ابھی ہم یہاں پر ڈو بنا رہے ہیں اور ڈو کو پھر ہم کور کریں گے تو یہاں پر اگر آپ لوگ انسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں ڈو کو تو آپ لوگ گرم پانی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ پھر ٹائم چوہے وہ کم لگے گا اور اگر آپ لوگ شکن ہیں لیکن اگر آپ لوگ انسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گرم پانی شوامل کریں اور اسے ہم رنچیںہ پھر رکھیں گے اور کر70 اسی ملون ہ latterroid یک گھنٹے کیلئے کی بھی انسٹنٹ ڈو بنانے کے لئے اور کرجانہ پھر آپ کو کم لگے ڈو پانی شامل کریں گے اور ہم نے اسے ہاں پھر step دو سے ملون ہوں انسٹنٹ ڈو واقعہ شکن آور شکن پھر ٹائم ملون ہوں یہاں پر آئل ایڈ کر رہی ہوں اور وانلیس ٹیکن میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں چوٹے چوٹے پیچز ہم نے کیے ہیں اور اسے ہم فرائی کریں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم سپائیسز ایڈ کریں گے سمپل سپائیسز ہم ایڈ کریں گے زیادہ مسالے ہم سمپل سپائیسز ہم ایڈ کریں گے جو ہر گر میں ایویلیبل ہے باہر سے ہم کوئی سپائیس ہم یہاں پر ایڈ نہیں کر رہے بلکہ سمپل کامن سپائیسز ہم ایڈ کریں گے تو یہاں پر ابھی ہم ایڈ کریں گے نمک حسب زائی کا نمک کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر چیلی پاورڈر ہم ایڈ کریں گے دنیا پاورڈر اور ہلتی میں یہاں پر ایڈ کروں گی ہلتی پاورڈر اور یہ سمپل ریسپی ہے سمپل سپائیسز ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہاف ہافٹی سپون میں ان تمام مسالوں کو ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر ہم چکن بنا رہے ہیں ان سپائیسز کو ہم فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پیزہ پیزے میں اسے شامل کریں گے اسے یوز کریں گے تو یہاں پر ہم نے سپائیسز ایڈ کر دیئے ہیں اور ابھی ہم ان سپائیسز کو مکس کریں گے اسے فرائی کریں گے چکن کے ساتھ اور ہم یہاں پر وینگر ہم ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم سوائے ساوس بھی ایڈ کریں گے تاکہ چکن جو ہے وہ بہت ہی ڈیلیشیس بن ہے اور ریسٹورنٹ سٹائل ہم پیزا بنائیں گے گھر پہ تو یہاں پر ابھی ہم ساسز ایٹ کریں گے وینکر 2 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون ہم وینکر اور سویا ساس ایٹ کریں گے اور ابھی ہم اسے بھی مکس کریں گے اور جب یہ چکن پک جائے تو پھر اسے ہم پلیٹ میں نکالیں گے اور پھر ہم سمپل پیزا بنائیں گے تو ڈو کے لیے ہم نے جو میڈا تھا وہ بھی ہم ہم نے بنا دیا حصے ہم نے ریسٹ پر رکھ دیا ہے اور ڈو جو ہے وہ بہت ہی ہمارا زبردست بناتا تو آپ لوگ میری بس ان سٹیپس کو فالو کریں اور آپ لوگ ریسٹورنٹ سٹائل میں آسانی سے پیزا بنا سکتے ہیں بغیر انڈے کے ڈو میں ہم نے انڈا بھی نہیں کیا نہ ہی ہم نے دودھ ایڈ کیا تو چکن بلکل ریڈی ہے اور ابھی ہم اپنے ڈو کو لے رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہمارا ڈو بن چکا ہے اسے ہم دوبارہ کاؤنٹر پیسے مکس کرتے جائیں گے اور پیڑا بنائیں گے اور پھر ہم پیزا ڈو بنائیں گے تو یہاں پر ابھی ہم اس پیڑے کو پیلیں گے اور پھر میں یہاں پر ایک پتیلے کی ڈکن لوں گے اور اس کے اوپر ہم یہ پیزا بنائیں گے تو اسی حساب کے مطابق پھر ہم اس پتیلے کو ہم اس ڈو سے کور کریں گے تو یہاں پر پہلے ہم پتیلے کی ڈکن کو بھی ہم آئل سے گریس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پیڑے کولیں گے اور اس میں جو آئل ہم ڈالتے ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس میں فلیکسیبیلیٹی پیدا ہو جائے ڈو میں تو ابھی ہم اس پورے ڈکن کو جو ہے وہ کور کریں گے اس ڈو سے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں سمال ہالز کریں گے تاکہ جو پیزا جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے اور سٹیم پہ اچھے طریقے سے پک جائے پین میں ہم یہ پیزا بنائیں گے تو یہ سمپل ریسپی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور سوفٹ ہمارا ڈو بن چکا ہے یہاں پر میں کانٹے کی مدد سے اس میں ہالز کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایڈ کریں گے کچپ یا آپ لوگ پیزا سوس بھی آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بس سمپل میں کیچپ لے رہی ہوں اور اسے ابھی ہم ایڈ کریں گے اور اس پورے ڈو کو بھی ہم اس کیچپ سے کور کریں گے اگر پیزا سوس نہیں ہے تو آپ سمپل کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سمپل ریسپی ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کانٹی لائک کریں اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانٹی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں کیچپ اس پورے ڈو کو ہم اس سے کور کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم چیز ایڈ کریں گے اور چیز کے بعد پھر باقی انگریڈنٹس ہم ایڈ کریں گے تو یہ سمپل ریسپی ہے امید ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اگر آپ لوگوں نے انہیس کیچن سبسکرائب نہیں کیا تو گانٹی سبسکرائب کریں میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی آسان آسان ریسپیز لاتی ہوں سمپل انگریڈینٹس ریسپیز تو یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں کیچپ کے اوپر ہم یہاں پر چیز ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا جو پیزا ہے وہ چیزی بنے بہت ہی زبردست بنے اور یہاں پر ابھی ہم چکن ایڈ کریں گے یہ سمپل دو پیسز میں نے لئے تھے اور ان دو پیسز سے ہم نے دو میڈیم پیزا بنائے تھے تو آپ لوگ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کے اوپر پھر ہم ایڈ کریں گے شیملہ مرچ پیاس اور ٹاماتر تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا یہ سمپل ریسپی ہے سمپل انگریڈینٹس ہے جو اور گر میں ایویلیبل ہے تو کیوں نہ آپ لوگ گر میں آسانی سے پیزا بنائیں ریسٹورنٹ سٹائل میں اور لوگ بجٹ پیزا ہے اور بہت ہی زبردست پیزا ہے تو کیوں نہ آپ لوگ اسے گر میں آسانی سے بنائیں تو ابھی ہم یہاں پر پیاز ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایڈ کریں گے ٹاماتر تو ٹاماتر ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ چیز ایڈ کریں گے تو آپ لوگ گر میں آسانی سے صرف ایک ٹاماتر سے ایک پیاز اور ایک شیملہ مرچ سے اور دو چکن پیز سے اور دو کپ میڈے سے آپ لوگ آسانی سے بنا سکتے ہیں دو میڈیم پیزا اور وہ بھی باہر آون کے تو کیوں نہ آپ لوگ لو بجٹ پیزا گر میں آسانی سے بنائیں اور بہت ہی چیزی پیزا آپ لوگ آسانی سے بنائیں ریسٹورنٹ سٹائل پیزا آپ لوگ آسانی سے بنائیں اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو کیوں نہ آپ لوگ گر میں آسانی سے بنائیں تو یہاں پر ہم دوبارہ چیز ایڈ کریں گے ہمارا جو پیزا ہے بیکنگ کے لیے ریڈی ہے اور یہاں پر ہمارا جو پین ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم پیزے کو اس میں ورکیں گے اور پین کو ہم کور کریں گے 30 منٹس کے بعد پھر ہم اسے چیک کریں گے تو ہمارا جو پیزہ تھا وہ بالکل ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ میں اس پیزے کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو ہمارا جو پیزہ تھا وہ 30 منٹس میں بیک ہو چکا تھا اور ابھی ہم اسے نکالیں گے پین سے اور اسے ہم انجوائی کریں گے تو یہ بہت ہی ڈیلیشز بناتا تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں میں نے اسے پین سے نکال لیا ہے اور ابھی ہم اسے پلیٹ میں سرف کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست پیزہ ہمارا جو ہے وہ بن چکا ہے بہت ہی سوفٹ ڈو ہمارا بن چکا تھا تو آپ لوگ اس پیزے کی شکل سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پیزہ کتنا ڈیلیشیس ہوگا اور کتنا سوفٹ ہوگا یہ ڈو کتنا سوفٹ بن چکا تھا تو آپ لوگ اسے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں چیزی جو ہمارا پیزہ ہے وہ ہم نے پین میں بیک کر دیا ہے اور ریسٹورنٹ سے بھی زبردست ہمارا یہ پیزہ اور نہ زیادہ یہ ہے بھی تھا تو آپ لوگ اسے ضرور گرمے ٹرائی کریں سمپل ریسپی ہے اور آپ لوگ اپنے بچوں کے لئے اسے ضرور ٹرائی کریں اور آسانی سے یہ بن جاتا ہے صرف ایک کپ میدے سے ہم نے یہ پیزہ بنایا ہے اور صرف دو چکن پیزز ہم نے ایڈ کیے تھے ہمارا جو پیزہ ہے کتنا چیزی کتنا زبردست بن چکا ہے اور ابھی ہم اسے انجوائی کریں گے تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی اور آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو آخر میں اپنا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ڈو ہے کتنا سوفٹ بن چکا ہے تو آپ لوگ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں آخر میں اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ